تو دیکھیں پرینٹس میں آپ کو آج ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کھربوجے کے بیج کو اسٹور کر کے کیسے رکھ سکتے تو آپ آرام سے ایک سال تک آپ بیج کو اسٹور کر کے رکھ سکتے اور جیسے مارکیٹ سے بیج رہ کے آتے کھربوجے کے ویسے بیج بن کے یہ تیاری ہو جائے گا تو ان کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی آپ کے پاس کھربوج ہے ان کو کٹ کر کے اور اس کا بیج نکال لینا ہے تو بیج دیکھئے کوئی بھی آپ پہ جیسے کوئی بھی برطن لے لیجئے اس میں آپ کو بیج نکالنا ہے تو آپ چمس کی سہتہ سے ہیں آپ ایسے بھی ہاتھوں سے بھی آپ بیج نکال سکتے ہیں تو ایسے آپ بیج نکال کے جیسے دو کھربوجے کے تین کھربوجے کیسے بھی آپ پہ جیسے ایک ساتھ بھئی ایک دن میں کوئی دو کھربوجہ کاٹ رہے ہوتا تھا ویسے بھیجینٹ ہٹو کر کٹے د میں بیج اس کے اندر یہ داگے سے جیسے جھے اسکے وقت اٹھا دینا ہے بیج بیج کو ساپ کر کے کھر رکھا مماز میں اس میں ایک گلاس پانی پانی ڈال کے اچھا سے آپ کو چمچ سے اسکے مکس کرنا ہے چمچ سے اچھا سے مکس کرو گے تو یہ بیج بیج ایک سائیڈ میں ہو جائے گا اور یہ جو گیری بگر داگے سے یہ ایک سائیڈ ہو جائے گا تو وہ دیکھئے داگے وغیرہ وہ میں نے نکال دیا یہ بیج ہو گئے تو اس کو رکھتی ہے میں نے بارہ گھنٹہ پلیٹ میں ڈککی اور الگ تو بارہ گھنٹہ اس بیج کو رکھتیا پھر پانے سے نکال کی دوکی اور اس کو سکا دیا تو بعد میں جیسے چار پانچ گھنٹہ اس کو دوک کے اندر سکا دیا تو پھر دیکھئے سکنے کے بعد میں جیسے دو تین خربوجی کے میرے پاس اور بھی بیج پڑے وہ بھی میں نے ساتھ میں سکا لیا تو سارے جیسے یہ تین چار خربوجی کے بیج ہے تو یہ سکا کی میں نے تیاری کر لیا ہے تو اب دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ بیج لیے تو ایسے بھی آپ ہاتھوں سے یہ دیکھئے آپ کر رہے ہو دبا رہے ہو تو یہ دیکھئے آرام سے چھل کے ہٹ رہے ہیں ایسے بھی آپ چھل کے اس کے اٹھا کی جیسے اس میں ٹائم تو لگتا ہے چلو ٹائم تو بہت لگتا ہے پر تھوڑے تھوڑے جیسے کبھی آپ کو ٹائم ملے یا آپ جیسے ایسی کوئی چیپٹی بغیر ہوتی ہے ان سے آپ یہ دیکھئے ہلکا سا ایسے آپ دبائیے اور اس کے یہ چھل کے ہٹ جائیں گے اور اندر سے آپ بیج کو نکال کی آپ رکھ سکتے تو اسی طریقے سے میں نے کافی ٹائم لگا کافی دن لگا پر میں نے اسی طریقے سے میں نے بیج کو سٹور کرا تھا اور ان کے چھل کے ٹا کی وہ بھی سٹور کرا تین چار خربوجی کے بیج کو نکال کی رکھائے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جلی اس کو پہلے شروع میں میں کیا کرنا ہے پورا دکھا نہیں پائی پر کیا کرنا ہے آپ کو جیسے رات کو بیج کو نکال کی رکھا پانی کے اندر بھیگو کی رکھ دیا صبح اس کو ساپ پانی سے دو کی اور پھر آپ کو دوپ کے اندر سکا دینا ہے تو یہ ہوگئے بیج اور یہ میں آپ کو کیا کرنا ہے اور طریقہ بھی بتاتے جیسے آپ کو بھی اس کو نکالنے میں کرنے میں ٹائم نہیں ہے تو آپ کو ایک میکسی کا جار لیجئے اور اس میں آپ کو پیس لینا ہے پاورڈر نہیں بنانا ہے جیسے ہلکا سا یہ دیکھیں ایسے دردرا رکھنا ہے تو ان سے کیا ہوگا جیسے اندر کی گولی ہوتی ہو وہ تو پیس کی تیاری ہو جیتے ہیں اوپر سے اس کے چھلکے لگ ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ چلنے میں چھان کی اور اچھے سے تیاری کر لینا ہے ان کا پاورڈر دیکھیں اچھے سے پاورڈر بن جائے گا تو کوئی پی آپ جیسے تھنڈائی بغیرہ بنا رہے ہو اور بنا رہے ہو تو اس میں یہ پاورڈر کام آ جائے گا تو اسی طرح کیسے آپ سٹور کر سکتے ہیں جیسے آدھے بیجوں کو ایسے آپ پاورڈر بنا کر رکھ دیجئے اور جب آپ کو ٹائم ملے تو تھوڑے بیجوں کے آپ چھلکے اٹھا کر رکھ دیجئے تو وہ بیج آپ کو کوئی بھی مٹھائی بغیرہ میں ڈالنے کے لیے آپ کو کام میں آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا اوپر کے چھلکے دیکھیں ایسے اوپر کے چھلکے ہٹ جائیں گے اور ان کے یہ پاورڈر بن کی تیاری ہو گئے تو یہ دیکھیں تو جیسے آپ کو بگوکی رکھ دینا ہے صبح دوکی اور آپ کو دھوپ میں سکا دینا ہے اچھی دھوپ ہونے چاہیے اس میں چار پانچ گھنٹوں میں یہ سوکی تیاری ہو جاتا ہے پھر آپ کو ایسے پاورڈر بنا کر رکھ دیجئے اور جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ چھلکے اٹھا کر رکھ سکتے تو وہ بھی میں نے چھلکے اٹھا کر وہ بھی رکھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ بھی جیسے آپ کو دیبے کے اندر اور آپ اسٹور کر کے رکھ دیجئے تو یہ تو ہو گیا جیسے آپ بھی پاورڈر بنائی ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں کتنا چاہا اور یہ میں نے پہلے سے ہی میں نے کبھی کبھی جیسے ٹائم ملا اسے صاحب سے میں نے بیج کو چھلکے اٹھا کر ویسے اسٹور کیا تو چلی فرنس آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیچ پلیچ چینل کو سسکرائب کیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے